اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں اور امید ہے خیر جسے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اور ہم جا رہے ہیں ایک بہتی مقدس سفر پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے اس لائق سمجھا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو پوری اس سیریز میں ہمارے ساتھ ساتھ رہی ہے بہتی مقدس سفر ہے سیریز نہیں کرے گی کیا ہاں کر رہے ہیں پہلی بار ہے کہ ہماری بیٹی جو اقرا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس سفر میں تو ہم انہیں بہت زیادہ مس کرنے والے ہیں اور یہ صبح کا ٹائم ہے سات بجے کا ٹائم ہے تو پہلے ہم ان کو چھوڑیں گے ان کی فلائٹ ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے اپنی فلائٹ پہ اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکران آدھا کیا جائے اتنا ہی ہمارے لئے کم ہے کیونکہ ہم تو ظاہر سی باتیں ہم معمولی بندے ہیں اور ہماری کچھ بھی حیثیت نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دوبارہ سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم پھر جائیں وہاں پر عمرہ کے سفر پر اور جی ہاں یہ ہمارا عمرہ کا سفر ہے دو ہزار تیس پہلی بار ایسا ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور اقرا ہمارے ساتھ نہیں جا رہے تھے اس بار نہیں جا رہی تھی تو ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ برا لگ رہا تھا اور اقرا بھی کافی اداس تھی ہم نے اس لئے ان کو پہلے ان کو چھوڑا کیونکہ ان کی فلائٹ تھی تو وہ کافی اداس تھی مگر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی اور اس کے بعد پھر انہیں چھوڑنے کے بعد ہم کافی دیر وہاں پر کھڑے بھی رہے کیونکہ ہمیں عجیب سا لگ رہا تھا اس لئے ان کی کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں جا پا رہی تھی انشاءاللہ جب آگے کبھی سفر کریں گے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ جائیں گے اور میں ان کو بہت زیادہ اس لئے پیار کر رہی تھی اور بہت زیادہ جذباتی ہو رہے تھے ہم لوگ اس بات کو لے کے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی ہیں اور وہ بھی بلکل ظاہر نہیں کر رہی تھی اس چیز کو اور یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہے بچے جو ہے نا جب آپ سے آپ بچوں سے الگ ہوتے ہیں بچے آپ سے الگ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اداسی لگتی ہے پہلی بار ہمارے ساتھ نہیں جا دی ہمیشہ سے جا دی بہت بڑا زیادہ ہے چیز ہے اور انہوں نے ہم سے کہا بھی کہ ممہ آپ چلی جائیے ہم چلے جائیں گے اندر لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ہم کھڑے ہوئے تم جاؤ جب تک تم اندر نہیں چلی جاؤگی ہم لوگ نہیں جائیں گے اور اس طریقے سے ہم وہاں کھڑے رہے حالانکہ انہوں نے ہم سے کیا ہی مرتبہ کہا وہ بار بار پیچھے مر کے دیکھ رہی تھی ایسے ہوتے ہیں بچے بار بار پیچھے مر مر کے دیکھ رہی تھی کہ ہم کھڑے ہیں یا چلے گئے لیکن جب تک اندر نہیں گئی ہم وہاں ہی پر برابر کھڑے گئے اور دیکھتے رہے ان کو کیونکہ یہ جو سفر ہے اصل ہی ہے ہم زیادہ دن کا سفر ہے ہمارا اس لئے بھی وہ بہت زیادہ اداسی ہوئی تھی کہ ہمارے دن کے لئے جا رہے ہیں بس یہ ہے کہ بچے زائے نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ سٹرونگ ہیں الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سٹرونگ بچے ہیں بہت زیادہ سنسور اللہ تعالیٰ ان کی عماری بکتہ دیر اس نے مرکتہ دے اسے ہوتے ساتھ لنگی زندگی تھی آمین اللہ ہم آمین اور کیونکہ ہماری گاڑی پارٹی میں ہوتی ہے ہم بہت زیادہ دیر رکھتے ہیں جانے ہمیں ہوتا ہے ہمیں جانے ہوتا ہے ہمیں جانے ہوتا ہے پوراوی تعالیٰ رڑے کو ہوتا ہے درابیا ٹو سے پوراوی شکریہ ہوتا ہے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ہم جب تک اگران درمیں یہ چلی جاتی ہیں ہمیں آتا کرے گئے ہے سیاری ہوتا ہے کہ بچے کے لئے میں کچھ بھی اچھا نمیہ لگتا ہے اداس کا لگتا ہے بس اللہ کا شکریہ ہم انہیز اللہ تعالیٰ کے گناہوے کے اوپر بھی جا رہے ہیں ہم نے دوبارہ سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور عبادت کریں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کریں اور عمرہ پر قبول کریں اور جو بھی ہماری چوٹی پوٹی عبادتیں ہیں ہمارے قبول کریں کیونکہ ہم تو بہت ہی معمولی انسان ہیں اور اب اقرآن جو ہے وہ اپنا سب بورڈنگ پاس وغیرہ دکھا رہے ہیں تھی وہاں پر جو سی آئیہ صرف کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اور وہ اندر جانے لگی تھی اور بار بار مرموڑ کے دیکھ رہی تھی اور ہاتھ ہلا رہی تھی ہم کو بس آخر آخر تک وہ ہمیں دیکھتی رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں میں ملائے اور مجھے بہت زیادہ اداسی لگ رہی تھی اور اگرم سے میری آنکھوں سے اتنے زیادہ آنسو آگئے کیونکہ کبھی بھی اقرآن کو اس طریقے سے ہم اکیلے چھوڑ کے کہیں نہیں گئے کیونکہ ہم لوگ کا دل ہی نہیں لگتا کہ ہم باہر گئے اور اقرآن کو ہم نہ لے کے جائیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ اس کے بعد اداس ہوئی ہوں گی آنکھوں سے آنسو آئے ہوں گے مگر بچے بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہو گئے اب ان کے وقت سے تو بہت ہی سٹرونگ ہو گئے بچے کچھ بچے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پیدائش سے یا چھوٹے پن سے ہی سنسیر ہوتے ہیں یہ چیز جو ہے الحمدللہ ان دونوں بچوں میں رہی ہے بہت زیادہ سنسیر رہے ہیں یہ اور اپنے ابی کے جانے کے بعد سے تو یہ لوگ بہت زیادہ سنسیر ہو گئے ہیں اور اپنی عمر سے کافی بڑے ان کے اندر عقل آگئے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی میں اتنا کچھ دیکھ لیا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں کہ ان لوگوں کو بس بہت ہی زیادہ اگدم سے جو ایک وہ کہتے نا کہ مطلب شاید میں بھی اتنی سٹرونگ نہیں ہوں جتنے یہ بچے سٹرونگ ہیں اور اللہ تعالی ان کو نظر بس سے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے بس اللہ ہی مسبب الازباب ہے اور اللہ سب سے بہتر ہے ان اللہ علاقل شہن قدیر وہ سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے انسان تو کبھی بھی کسی کے دل کے حال کو نہیں جان سکتا ہے لیکن اللہ تعالی سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے ہر چیز جانتا ہے بلکل تو صرف اور صرف اللہ تعالی کے اوپر ہی یقین رکھیں مروسہ رکھیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور اللہ ہی ہے اور اللہ ہی بہتر کرنے والے ہیں اور اللہ ہی ہم سب کا ساتھ دینے والے ہیں ہمیں ہر وقت شکرانہ ادا کرنا چاہئے اللہ تعالی کا اور توبہ کرتے رہنا چاہئے اگر ہم سے جانے انجانے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے تو ضرور تابع کرنی چاہیے اور کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم معاملی بند ہیں اور کبھی یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچائیں یہ بہت ہی غلط ہے بہت زیادہ کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مو دکھانا ہے یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے یہ کوئی پرمننٹ نہیں ہے یہ تو فانی زندگی ہے کچھ ہی دنوں کے لیے انسان آیا ہوا ہے سب کو چلے جانا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اپنے اعمال کو درست رکھے اور یہ ہی سب سے زیادہ صحیح ہے اور ابھی ہماری فلائٹ تقریباً گیارہ پیتیس کی ہے اور ابھی بج رہا ہے نو بج رہے گیا ابھی ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں اور ایل کاؤنٹر پہ ہمیں جانا ہے جہاں پر ابھی ہمیں چیک ان کرانا ہے یہ رہا ہمارا سامال ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے یہ ایل کاؤنٹر کے اوپر ہم لوگوں کا چیک ان ہوگا سعودیا ایر لائن کا جدہ کے لیے بھیڑ دیکھ لیجئے آپ لوگ کتنی زیادہ ہے سب لوگ گمراہ کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارا بزنس پلانس کا ٹکٹ ہے تو ہم لوگ اپنی لین دیکھتے ہیں بزنس والی اور سیدھے چیک ان کرتے ہیں بگاہ ٹائم بیسٹ کرے اس کے بعد امیگریشن کر کے دوسری طرح کیونکہ ہماری جو ہے پریاریٹی ہے بزنس کا آس ہے الحمدللہ ماشاء اللہ سے تو اس لیے جو ہے اکرمہ یہ دیکھیں یہ سب امرا کی بھیڑ ہے یہ لوگ جا رہے ہیں سب امرا کے اوپر کتنے لوگ جا رہے ہیں امرا کے لیے تو اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے اور یہ اکرمہ کروا رہے ہیں چیک ان اس کو دھڑا آرام ہو جاتا ہے یہ لوگ ہیلپ کر دیتے ہیں بزنس کلاس میں نا خود بھی کرنا ہوتا ہے یہ آپ کو اپنا سامان کرنے کی آتا ہے یہ اکرمہ لکھ رہے ہیں اور یہ اکرمہ نے پھروڑ چیک ان واقعا سا ہم نے لگیا ایک لیپ ٹائپ ہے کہ ہمارا رکے کے لے اور آپ کے دیکھیں یہ لائن بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ ہمارا بیراریٹی پہ تھا تو اس لیے ہم لوگوں کا الحمدلللہ بہت جلدی ہو گیا اور یہ سب ہی لوگ ہمرا کے اوپر جا رہے ہیں چلے یہ جیسے یہ مشین سے اس کو ڈھکیل رہے ہیں اور یہ ساری ٹرولی جا رہی ہے میں اس لیے دکھا رہی ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ ٹرولی جو ادھر ادھر چھوڑ دیتے ہیں لوگ تو یہ ان کو سب کو تو الحمدلللہ الحمدللہ بہت آسانی سے سکیریٹی چیک بھی ہو گیا اور اب ہم آ چکے ہیں یہاں پر اور یہ آ رہے ہیں اکرامہ اور اب ہم جا رہے ہیں تقریبا دو منٹ کے اندر ہم لوگوں کو انہیزیشن سکیریٹی سب کچھ اور چیکن بھی ہو گیا اب ہم لوگوں کو دو منٹ لگے صرف ہم لوگوں کو الحمدلللہ ماشاءاللہ سے اور اب ہم جا رہے ہیں تو ہم آ چکے ہیں لاؤنج میں اب یہاں پہ کچھ کھائیں گے ہم دیکھتے ہیں دیکھیں لفٹ سے ہم نکلیتے ہیں اور یہ آ گیا ہمارا یہ ریسیپشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ یہ لوگ اس کے آگے کے ویڈیو پہ ہم یہاں جو بزنس لاؤنج ہے اس کے اندر دکھائیں گے کس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اور کیسا ہوتا ہے بزنس لاؤنج تو بنی رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ آگے آنے والے ویڈیوز میں ہم ساری جانکاری آپ کو دیں گے اللہ حافظ موسیقی